ہمشکار دوستو میں ہوں دیپاک سنگھ دینی شردمہ چار سے کوٹ بلوال جیل کے بعد اب امفلا جیل سے بھی موائل برامد ہوا ہے اور جانکاری ہے کہ پیٹرن جو ہے وہ اسی طرح کا لگ رہا ہے جس طرح سے کوٹ بلوال جیل میں نشے کی چیپ یا پھر موائل فون یا کوئی موائل کی کوئی چیز اندر پھینکنے ہوتی تھی گیند کا استعمال کرتے تھے ہی کاسکو گیند کا استعمال کرتے ہیں تو جانکار یہ ہی ہے کہ یہاں پر بھی اسی طرح کا پیٹرن جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اور ایک موائل فون جو ہے وہ آمفلا جیل سے بھی برامد ہوا ہے تو یہ ایران کرنے والی کمر ہے اس کو بھی ستار سے ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ ہمارے سینئر ڈیپٹی نیوز ایڈیٹر ہے گوبین چوہان فون لائن پر گوبین موائل فون برامد ہوا ہے جی موائل فون گیند میں ڈال کر موبائل فون اور چارٹ ورس جیل کے اندر پھینکا گیا تھا کاسکو گیند میں ڈال کر اس گیند اور موبائل کو پولیس میں جبت کر لیا ہے اس اندر اندر انہیں پکڑنگا پولیس ٹیشن میں معاملہ درج کر لیا ہے جی آپ کو میں توڑا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں پیچھے آماملے دیکھیں پورپڑواز جیل اس پرکار سے نشی کی کیپ اور موبائل کو پھینکا گیا تھا جی جی اب اس معاملے میں جیل میں بھی اس پرکار کا ایک معاملہ پیش آیا تھا جی جس میں موبائل فون اور چارجر پر آمد ہو رہا ہے کل جیل میں جو سرکشہ گھر میں کناتھ ہوتے ہیں وہ سرچ کر رہے تھے جو ان کی روٹین پر رہتی ہے جی جس کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک گیند پڑی ہے جب گیند کو پھلا تو موبائل اور چارجر اس کے بعد جیل کے عدیقاری کو پوچھت کیا اس کے بعد پولیس کو لکھت میں دیا جیا اس کے بعد پولیس نے سمان کو جفت کرنے کے بعد معاملہ ترچ گیا ہم 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 کارے گڑنا نیچرل سی بات ہے یہ کیا تھی کسی تک پہنچانے کا پریاست ہوا ہوگا تاکہ کی تک فون کو پہنچایا جا سکے کس کی تک اس کی بھی کو جانکاری نہیں نہیں کس کی جانکاری نہیں ہے کیونکہ اگر گیند پر پھنک کیا تو ہم سے ساکڑوں کہتی ہیں کیا پہ تک اس کی تک پھنچایا گیا تھا کیا تھا وہ تو ابھی جانچ کا بشی ہے تو کون سے سائیڈ سے سائیڈ سے فینک کی گئی اس کی بھی کو جانکاری ہے نہیں ابھی تک یہ پولیس کی طرح جانکاری ہے اس کو سانجا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر ہم اس کو سانجا کرتے ہیں اس پرکار کی چوشل میڈیا کے پریٹ پارم سے اس سے کیا ہوگا کہ اور بھی کھٹنائیں ہو سکتی ہیں کیونکہ لوگوں کو پھر پھر ڈکا تیں کہاں سے کھٹا جانکہ جانکہ ہے اس نے یہ مجھے لگتا ہے کہ چیز کو آنکے انتر کھٹے ہی رکھنا چاہیے فیلال اتما ہی کہہ سکتے ہیں کی موگائل فون برامت ہویا ہے جس سے جیل سے انتر سوشی کی تکی کی تکی کیادی کو ملا نہیں کیادی کو ملا نہیں یہ تو اس سے پہلے بھی پھینک دے ہوں گا پھر اب جانچ کی جاری ہے چلی شکری شکری ہمیں جان کر دینے کے لئے شکری تو یہ دیکھیں کوٹ ولوال جیل کے بعد اب امفلا جیل کے اندر بھی یہ سب چیزیں پہنچانے لگے ہیں اپرادی اور نا جانے کون سے اپرادی کو یہ موبائل فونٹ وہاں پہ پہنچا رہے تھے اور گیند میں ڈال کے کاسکو کی گیند میں ڈال کر اندر پھینک رہے تھے پھینکا تھا پولیس کرمی گشت کر رہے تھے جو جیل کے کرمی تھے وہ گشت کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں پر دیکھ لیا اور پھر باہر پولیس کو سوچت کیا گیا اور پکڑنگا پولیس نے معاملہ درج کیا لیکن معاملہ حیران کرنے والا ہے کہ آخر یہ اپرادی جو ہیں وہ کس طرح سے آپ گتویدیوں کو انظام دے رہے ہیں گیندوں کا استعمال کر رہے ہیں ہو سکتا نشے کی کھی پہ بھی اندر پہنچا رہے ہیں لیکن یہ پہلا معاملہ ہے جو آمفالہ جیل سے پکڑ میں آیا ہے اس سے پہلے بھی جیل میں بھی جان کر رہی ہیں باہر آئی ریڈ بھی کچھ بھی کئی بار ہوئی تو موبائل فون ملتے ہو ملے سمیں ملی کچھ اور بھی ڈیوائز ملے کچھ اور ایکیوپمنٹ بھی ملے اپرادی جو ہیں وہ وہاں پر کھولی ہوا میں سانسے لے رہے ہیں کوئی ڈر کھوپ نہیں ہے اور اپرادی گدویدیا جیل کے اندر سے چلاتے ہیں اس طرح کی جان کر رہی آتی ہیں اگر اس خبر کے اوپر آپ رہے کے لئے رکھیں اور دیکھتے رہے ہیں دنکر خمجار مجھے اور میرے سے ہوگی میں آجے سنگھ کو دیں ازازت نوشکا